جی سٹورٹز آج کے لیکچر میں جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے Using the scientific method by Daryl Bernard and Ron Edwards اچھا اس لیکچر میں انہوں نے تھوڑا سا بھیوز بتایا ہے کہ یہ دونوں جو ہے رائٹر جو ہے ان دونوں نے نا سائنس میں مطلب کہ اپنا تھوڑا سا کہہ لے کہ سائنس ان کی ٹویٹ تھی تو اس لحاظ سے بھیوز اپنے بتایا ہے تو یہ سیکنڈیر کا چپٹر ہے سیکنڈ ہی چپٹر ہے تو اس کو تھوڑا سا جسکس کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا importance of scientific method کہ پہلے ہمارے اباوی اجداد جو تھے وہ مطلب کہ اتنے ترقی آفتہ مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ mind level جو تھا اتنا مطلب کہ ترقی نہیں کی تھی انہوں نے mentally طور پر اور باقی بھی چیزوں میں اب یہ ہوتا تھا کہ وہ کافی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں کو نہیں پتا ہوتی تھی وہ اس سے گھبڑا جاتے تھے کہ یہ پتا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں مطلب کہ reason کی base اب ہر چیز میں تک سائنس سے اتنے ترقی کی تو ہر چیز reason کی base پی آ رہی ہے کہ ہر ایک بات جو کی ہم اس پر یقین نہیں کرتے کچھ reason جو ہے logical reason ہونے چاہیے اس کے پھر اس کی اوپر ہم کچھ trust کرے گے اس بات کو مانے گے otherwise ہم نہیں مانے گے ایسی لائٹ دیو ٹو سائنس کہ جو زندگی ہے وہ سائنس کی وجہ سے بہت آسان ہوگی ہے ہم ایک ایسی ایگزیمپل لے لے تک ہے میلو دور جتھی مطلب کہ راستے ان کو کیسے شورٹ کٹ کیا کم کیا مطلب کہ چیزیں بنا دیئے بھی ایک سائنس کی ترقی ہے ہم جس ایسی ایگزیمپل ایرے اس چپٹر کے تھوہ اگر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے تھوڑا ساپ بیٹر فرسٹ اس کا جو ہے یہ مطلب کہ تھوڑا ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز جو سب سے زیادہ ترقی کی ہے سائنس نے وہ نہ اس بیماریوں پر بہت کنٹرول انہوں نے کر لیا مطلب کہ عدویات بنا دی اس طرح کی چیزیں پہلے جو تھے لوگ جو تھے مطلب کہ پہلے تو یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچہ تھا پیدا ہوتا ہی ایک سال مشکل ہی زندہ رہتا تھا تو وہ ایسی کچھ بیماریوں سے لگتی تھی تو وہ ویسے ہی مر جاتا تھا مثال یہاں پہ دو چیزوں کی 200 سال پہلے کی بات یہ ہو رہی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتا تھے ریزن کیا تھی پہلے وہ کوئی صفائی کا اتنا نظام نہیں تھا کوئی مطلب کہ چیزیں نہیں تھی اس طرح کی جو سہولیات آج کل ہے تو پہلی برسی سے پہلے ہی وہ مر جاتا تھے بچے مر جاتے تھے بچے مر جاتے تھے اب کیا ہوا ہے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو اس میں ہوا کیا کہ جو بچے ہیں وہ ہوسپیٹر آئیس ہو گئے ہیں مطلب کہ ہوسپیٹر میں پیدا ہوتے ہیں ان کی اچھی کیئر ہوتی ہے انہیں بلکل ایک الگ سے ہی رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو بیماری ہے وہ ان کو لگنی کام شروع ہو گئے پہلے ہی ہوتا تھا سائنس نے اتنی ترقی کی میڈیسنس میں اور ان چیزوں میں کنٹرول کرنے کے لیے جیسے بیماریوں پر کابو پانے کے لیے اب پہلے زمانے میں تیس سال لکی عمر ان کو سمجھ جاتی تھی کہ بہت مطلب کہ اچھی عمر جو تیس سال گزارے تھے بہت اچھی عمر سمجھ جاتے تھے کہ بہت اچھی عمر ہے تیس سال تک پہن گئے لیکن بہ مشکل ہی تیس سال کی عمر تک پہن سکتا تھا تو یہ صرف اس کی وجہ سے ہے اب تو جو عمر ہے لوگوں کی وہ بھڑ گئی ہے اور دوسرا یہ کہ زیادہ دیر تک زندہ بھی آتے ہیں سیکنڈلی بیٹر سینیٹری کنڈیشن اب سینیٹری کنڈیشن کیا تھے پہلے زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ پائپ لائنز نہیں تھی کوئی نظام نہیں تھی سی وریج بگاڑا کا مطلب کہ وہ اتنی خاص چیزیں نہیں تھی زیادہ ہی بات ہے اور اس سے اس سے سٹیپ بے سٹیپ بھی ہوتی ہی چیزیں تو جیسے انسان جنگلوں میں جیسے رہ رہے ہیں آج کل بھی اگر دیکھے جائے تو جنگلوں میں رہنا بہت مشکل ہے لیکن اب تو ہر ایک چیز سہولیات بگاڑا آگئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ سینیٹری کنڈیشن جو تھی سائنس کی بطولت بہت اس نے ترقی کی اس میں ایک ایک ایگزیمپل دیئی ہے تو وہ ایگزیمپل دیتے ہیں کہ اس میں جو اس کی وجہ سے ہے ٹیوگل بغیرہ میں جا کر دور دراز جا کر انہوں نے لانا بڑھتا تھا ایگزیمپل یہ دیتے ہیں لوس اینجلس کی 544 کلومیٹر 544 کلومیٹر انہیں جانا پڑتا تھا انہوں نے کیا کیا کہ لوس اینجلس میں پانی کی کلوت ہوگی پانی کی کلوت ہوگی لوس اینجلس میں تو انہوں نے اس کو سائنس میں وہاں بھی تکنیک تھوڑی سی ازمائی تو انہوں نے کیا کیا کہ کولوریڈو ریور وہاں پہ نام تھا وہاں سے پانی لایا گیا شہر میں یہ جسٹر جسٹ کس کی وجہ سے سائنسی طریقہگار سے اس کی بہت اہمیت ہمیں اس چپٹر میں بتائے کہ اگر سائنس نہ ہوتی تو یہاں تک ہم اتنی ترقی نہ کر سکتے ہیں وہاں پہ مور اینڈ بیٹر فوڈ نیکس جو اس کا ہے انہوں نے اپینین یا سجیشن جو بتایا ہمیں کہ سائنس نے اس میں کیا ترقی کی ہے پہلے زمانے میں بتا تھا کہ کھانا جو تھا وہ ہم زیادے تک نہیں رکھ سکتے تھے دیفرنٹ کنٹریز میں تو وہاں پہ جو خوراک کو اگانا اور خوراک کو سیف کرنا پیدا کرنا اس کے بعد سیف کرنا یہ بہت ایشو تھا تو یہ صرف سائنس کی وجہ سے سائنس نے ترقی کی انہوں نے اس کے لئے ادریات مغیرہ مطلب کہ خوراک کا زیادہ پیداوار کرنا اور اس کے بعد اگانا اور اس کے بعد اس کو سیف کرنا کیلنگ کا جو سسٹم تھا اور ٹکلنگ جو اچار وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو سیف کرتے ہیں کیلنگ یہ تھا کہ ڈبے میں بھی اب ہر ہم موسم میں ہر چیز کھا سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ڈبے میں وہ چیزیں کیلنگ مغیرہ کر لیتے ہیں اور کچھ میڈیسن کے مطلب پر زیادہ دیتک جو ہے وہ پڑا ہمارے تک رہتی ہے تو اس میں یہ کچھ چیزیں تھی یہ ڈسکس ہو رہی ہم بچا کر اکٹر دے سیف کرتے ہیں اس کے بعد بیہیویر کی بات کرتے ہیں پہلے سپرشیٹیسین تھوڑے سے لوگ تھے تو ہم پرست ہو گیا کہ یہ ہو گیا اگر کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب کیا ہوگا نحصت ہو جائے گی اس طرح کچھ مطلب کے ریزن نہیں پتا تھی ان کی اس کے علاوہ بیلیک کیٹ کالی بلی شیشہ اگر کوئی ٹوٹ جاتا تھا میرر تو وہ کہتے تھے آج کوئی اچھ بڑا ہونا ہے اس کے علاوہ 13 نمبر کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ مطلب یہ اچھا نہیں ہے اگر 13 نمبر آیا تو یہ بس کچھ غلط ہی ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ایسا کچھ میں نہیں ہوتا یہ سائنس نے بتایا کہ یہ ان سب چیزوں کا کوئی لنک نہیں اگر کسی کا ایکسیدنٹ ہوا ہے گاڑی میں تو ظاہر سی بات ہے گاڑی آپس میں کسی ایک کان مطلب کہ تو وجہ ہٹ گیا ہوگی یہ نہیں ہے کہ کچھ یہ بلیر کیا تو اس کی ویسے یہ ریزن نہیں بنی ریزن یہ ہی ہو سکتی ہے یا تو آگے سے مطلب کہ دھیان ہٹ گیا کسی کا تو یہ آپس میں ایکسیدنٹ ہو گیا تو یہ نہیں ہے کسی کے اوپر ڈالے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اس طرح ہوا ہے اس میں ہر ایک چیز میں لوجیکل ریزن لازمی ہوتی ہے تو ان سب میں یہ جو ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں ترقی کیے صرف اس کی ویسے جو سائنٹیٹیگ میتھڑ تو اس چیکٹر میں یہ ہی کافی حد تک انہوں نے ڈسکس کیا تھا تو یہ ڈیار برنارڈ اینڈ لون ایڈوارڈز ان کی ہی سائنس کی پیٹس ہی تو انہوں نے ہی بتایا اس کے علاوہ سینی نمز ہے کچھ وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں لائیر پری ٹائم یا سپیر ٹائم گارویج رویش ہوتا ہے وانڈر یا رومڈ کھڑنا ہوگیا ڈیمونسٹریڈ ڈال بتانا کرٹیکل یا لوجیکل ورائٹی ڈیفرنٹ کارنٹس مطلکہ اپننگ یا انسیڈنٹس کچھ ہوا کیا ہونا انسیسٹر یا فور فادر ہمارے اباو اجداد اس کے علاوہ انپیو انمیترڈ اور پروڈ مطلکہ سیمت میں نہیں بلکل سی انسانٹین اور انشور اس شیپر میں ہی باقی نیکس شیپر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں